بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ پوچھتے ہیں یا مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم جائے نا پچیز دار پر میں پاکستان سے ترکی آ جائیں گے تو قرائے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم آپ کا پاکستانی پچیز دار قرائے لگ جائے گا پاکستان کے کسی بھی سٹیٹی سے استنبول آنے تک پچی سے تیس دار کھولاڈولا قرائے ہوتل کا رہنا رونہ نہیں کھانا پینا نہیں ہوگا اس میں صرف آپ کا قرائے قرائے کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے حیران تک آپ نے بائی روڈ آنا ہے بائی ٹرین آنا ہے بائی ایئر آنا ہے وہاں پہ موجودہ ٹائم پہ جا کے دیکھ لیں ٹکٹے اگر آپ کو بائی ایئر اور بس کی ٹکٹ میں زیادہ فرق نہیں نظر آ تو میں آپ کو مشروع دوں گا آپ بھی بائی ایئر آئیں جیسے لاس ٹائم ایک دوست آیا اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدیلہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں ایک اور ویلوگ میں کرتے ہیں آپ کو ویلکم بہت سے لوگ جائیں مجھے آج بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے ترکی بائی روڈ دو دار تیس میں بھی آیا جا سکتا ہے اور اگر آیا جا سکتا ہے تو اس کی کوشٹ کتنی آئے گی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوشٹ کی اور کوشٹ کے بعد ہم بات کریں گے ویزوں کی کیونکہ بہت سے لوگوں کو آج بھی ویزوں کے حوالے سے مسئلہ ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کوشٹ کی کوشٹ جو ہے نا میرے پیارے بھائیو وہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے ٹریول پر کہ آپ کس طرح سے ٹریول کرتے ہو تو لاسٹر میں ایک سبسکرائبر نے رابطہ کیا تھا وہ جو ہے نا پورا بائی روڈ نہیں آیا لیکن ایران پاکستان سے جو ہے ایران تک بائی روڈ آیا ایران سے پیچ میں جو ہے زہدان سے آگے تہران تک وہ بائی ائر آیا تو بائی ائر تھوڑی ٹکٹ وہ کہہ رہا تھا کہ اوپر نیچے ہی تھی زیادہ مہنگی نہیں تھی مطلب بس کی جو ایران اتنی سستی نہیں آ رہی تھی اور بائی ائر اتنی مہنگی نہیں تھی تو میں نے بائی ائر چوز کیا تو یہ ایسے ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ ٹرین کا سفر بھی پسند کرتے ہیں جیسا کہ میں خود ٹرین کا بہت شکیر ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر تو بسوں کی اگر آپ بات کرو نا پاکستان میں آپ کہیں سے بھی آپ کا کہیں سے بھی تعلق ہے جیسے میں لاہور سے گیا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے پاکستان میران کو دو بوڑر لگتے ہیں یاد رکھئے کہ دو بوڑر لگتے ہیں آپ گوادر کا بھی چوز کر سکتے اور تافتان کا بھی لیکن جب بائی روڈ کی بات آتی ہے تو دہلہ تعلق جو ہیں وہ تافتان کا چوز کرتے ہیں تافتان کے در یہ لوگ آتے ہیں تو میں بھی آپ کو تافتان کا ہی مشواہ دوں گا آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی ہیں آپ نے آنا ہے کوئیٹ آب کوئٹ آپ بائی ایر بھی آسکتے ہیں بائی ٹرین بھی آسکتے ہیں اور بائی بس بھی آسکتے ہیں بسیز میں بھی سروسید ہوتی ہیں ٹرینوں میں بھی سروسید ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح کی ٹرین میں آ رہے ہو کون چی ٹکٹ لے رہے ہو بزنیس کلاس اکنومی یا پھر لیٹنے والی یا بیٹھنے والی سیٹ لے رہے ہو اس طرح سے جو ہے نا کوشٹ آپ کی بنتی ہے میں اس میں کوئی فکس نہیں بتا سکتا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سیٹی سے آ رہے ہو اس حساب سے آپ کی کوشٹ نکلتی ہے کہ اتنی کی ٹکٹ آپ کو ملے گی ٹکٹیں ہی ہیں اتنا کوئی اور کوئی خرچہ نہیں ہوتا آپ کا ٹکٹوں کا خرچہ ہے پھر رہنے کا کھانے بھی نہیں گا اگر آپ کوئٹا میں کئی ہوتے میں سٹی کرتے ہو پانچ سے سو روپے میں پاکستانی پانچ سے سو روپے میں ہوتل مل دیتا ہے آپ ہزار پر میں آپ کو مل جائے گا اس ٹائم میں تو آگے ایران میں بھی ہوتل گیا اتنے کئی مل جاتے ہیں بسوں کے قرائے بھی اتنی ہوتے ہیں آپ نے کوئٹا آگے کوئٹا سے تافتان جانا ہے تافتان کی بس آپ کو ایزلی مل جاتی ہے کوئٹا میں تافتان آنے کے بعد آپ کو ٹیکسی وہاں پہ لگی ہوتی ہے جو کہ ڈریکٹ بورڈر پہ لگی آتے ہیں تو جیسے اب تافتان آجتے ہو کوئٹا سے تو تافتان سے آگے بورڈر پہ جانے ساتھ آنے کے لئے ٹیکسیوں پہ لگی ہوتی ہیں ٹیکسیوں سے آپ نے زہدان سٹی میں جانا ہے جیسے پاکستان کا تافتان سٹی لگتا ہے بورڈر کے پاس ایران کا زہدان لگتا ہے زہدان میں آنے کے بعد آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ نے تہران تک آنا ہوتا ہے تہران تک آپ نے بائی روڈ آنا ہے بائی ٹرین آنا ہے بائی اہر آنا ہے وہ آپ وہاں پہ موجودہ ٹائم پہ جا کے دیکھ لیں ٹکٹیں اگر آپ کو بائی ایر اور بس کی ٹکٹ میں زیادہ فرق نہیں نظر آ تو میں آپ کو مشروع دوں گا آپ بائی ایر آئیں جیسے لاس ٹرین میں ایک دوست آیا ابھی تقریباً اس کو آئے وہ ایک مہینہ ہو چکا ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہوا بائی روڈ ہی ہے جو اینا زہدان سے تہران اس نے بائی ایر سفر کیا ہے کیونکہ ٹکٹ وہ کہا رہا تھا اتنی مہنگی نہیں تھی اور سفر جو ہے نا وہ لمبا ہو جاتا ہے تو مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے گھنٹ ہوگا مجھے خود زبان ہی نہیں یادہ کتنے گھنٹ ہوگا لیکن میں اس پر پورا ویلوگ ڈیٹیل میں بنا چکا ہوں جب میں نے سفر کیا تھا اگر وہ ویلوگ آپ نے دیکھنا ہو لنک میں ریکسپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا ہونداتا ہو جائے گا تو پھر ایسے ہی زہدان سے آپ نے تہران جس بھی یہ طریقے سے آپ نے آنا ہے آپ آج ہیں اور تہران میں آنے کے بعد آپ کو بس اڈے پر وہ تارتے ہیں وہاں سے بس نہیں ملتی تہران میں بھی جب آپ آجتے ہونا تو ڈریکٹ آپ کو جو اینا استنبال کے لیے ترکی کے لیے بسید وغیرہ نہیں ملتی ان کا بھی ایک آگے سے ایک ازادی انٹر ٹرمینل کے نام سے بس کا سٹوپ ہے جہاں سے انٹرنیشنل بسے چلتی ہیں دوسرے سٹیز کی آدھر بیجان بھی لوگ جاتے ہیں جوڑجی آ جاتے ہیں ایون یہاں ترکی آتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ادھر کی بسید مل جائیں گے ایزی لی آپ کو ترکی کی بس مل جائیں گے کبھی ڈیلی بیسیز بھی ہوتی ہیں کبھی ڈیلی بیسیز پر نہیں بھی ہوتی لیکن دائرہ تر بسید جو ہیں ڈیلی بیسیز پر مل جاتی ہیں صبح شام دوپیر ایسے چال رہی ہوتی ہیں دو چار گھنٹے بعد سرویس اویلیبل ہوتی ہے تو آپ وہاں سے بس میں جا اگر آپ کو اسطنبول کی تہران سے اسطنبول کی میری ہے تو اسطنبول کی لے لینے تو وہاں شہر لگتا ہے اور دوگو بیازید ایران کے پاس بورڈر والے شہر ان شہروں کی بھی آپ کو بس ایز دیلی مل جاتی ہے اور وہاں سے آگے آپ اسطنبول بھی ایک ڈریکٹر آ سکتے ہیں وہ بھی آپ پر ڈیبنڈ کرتا ہے اپنے بس آنا ہے جیسے آپ نے آنا ہو آپ آ سکتے ہو اور آج کال ٹکٹے درہ مہنگی ہوں گے اگر آپ ترکی میں آکے بائی ائر کی ٹرائی کرو کیا گرمیوں میں زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں گرمیوں میں زیادہ سیزن ہوتا ہے تو ٹکٹوں کی پرائس بڑھ جاتی ہے چاہے بس ہو تو ٹرین ہو یا پھر بائی ائر ہو تو بہتر ہی اگر آپ کو تہران میں رہتے ہو اسطنبول کی اگر ڈریکٹ بس میں رہی ہے تو آپ اسی کو سیلیکٹ کرو ایزد کے ساتھ ایک ہی بار اسطنبول یہ بائی روڈ آنے کا طریقہ ہے یہ کوسٹ جو لوگ پوچھتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپر یہ خالی قرائے ہیں ٹھیک ہے قرائے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم آپ کا پاکستانی پچی دار قرائے لگ جائے گا پاکستان کے کسی بھی سٹنبول آنے تک پچی سے تیس دار کھولا ڈولا قرائے ہوتل کا رہنا رونہ نہیں کھانا پینا نہیں ہوگا اس میں صرف آپ کا قرائے قرائے کتنے پیسے لگ جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں ویزے کی سب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایران کے ویزے کی ایران کا ویزہ بہت سان ہے اگر آپ کو پاہ ترکی کا ویزہ ہو تو آپ ای ویزہ بھی لے سکتے ہو ٹرانسٹ ویزہ بھی لے سکتے ہو اور امبیسی سے ڈریکٹ جا کے بھی ویزہ لے سکتے ہو تو ایران کا ویزہ آپ کو ایزی لی مل جاتا ہے چار پانچ زار پر میں اگر آپ ایجنٹ سے پیل ہو تو پندرہ سولہ زار میں وہ آپ کو ویزہ دے دیتا ہے کوئی بھی ایجنٹ کسی بھی قسم کا ویزہ پھر ہم بات کر لیتے ہیں اب ترکی کے ویزے کی ترکی کا جو ویزہ ہے نا اس ٹائم مجودہ ٹائم میں اس کی جو خالی امبیسی کی فیس ہے وہ پچپن ساٹھ دار پے کے قریب ہے تو وہ اتنا سستہ نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ پوچھتے ہیں یا مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا پچیز دار پے میں پاکستان سے ترکی آ جائیں گے تو پچیز دار کوئی ہے کہ نہیں میرے بھائی جو بھی آپ دیکھ رہے ہو تو و مجودہ ٹائم کی نہیں ہے ٹھیک ہے مجودہ ٹائم امبیسی کی فیس ہی جو ہے نا پچپن ساٹھ دار کے قریب ہے تو آپ تیس دار میں کیسے آگے تیس دار صرف آپ کی قرائے کی کوسٹ آئے گی ویزے کی نہیں کھانے پینے کی نہیں رہنے کی نہیں بیچ میں جہاں بھی سٹیک کرو گے تو اگر آپ بائی روڈ بھی آ رہے ہو ویزے کی فیسے ڈالو ایران کا ویزہ بھی ڈالو ترکی کا ویزہ بھی ڈالو تو ٹوٹل خرچہ جو ہے نا پھر بھی آپ کا سوا لاک ڈالو ترکی چلا جائے گا کیونکہ آپ نے سٹے بھی کرنا ہے اور بائی روڈ جو سفر ہے نا پانچ چھ دینوں کا ہے یا چار پانچ دینوں کا ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھو گئی سنٹوں میں در پہنچ جو کہ ایسا بلکل نہیں ہے بہت لمبا سفر ہے تھکا دنے والا ہے لیکن ایڈونچر ہے اور میں ایڈونچر کا شکین ہوں لنبے روٹس کا بہت شکین ہوں تو یہ ہر کسی کے اپنا اپنا سٹائل ہے اپنا اپنا لائف انجوائے کرنے کا گھومنے کا بغیرہ وغیر تو چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہو ایڈگیت کے ویلیجیز دیکھ سکتے ہو جو کہ بائی ایر میں آپ کو بلکل موقع نہیں ملتا تو بائی ایر آج کل ٹکٹیں بھی بہت مہنگی ہیں تو اس لیے لوگوں کو بائی روڈ سستا لگتا ہے اور بائی روڈ ہوتا بھی سستا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر آپ ون وے پہ آ رہے تو ون مطلب لوگ سمجھتا ہے کہ میں ریٹرن ٹکٹ بھی لینی ہے یعنی بائی روڈ اگر آ رہے تو ریٹرن ٹکٹوں والا س مسائل آتا ہو تو مجھے آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو یا ویزے میں کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے وہ بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہو ویزے کی میں یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ لینک ڈیسپسن میں شیئر کر دوں گا تو وہ آپ دیکھ لیجئے ویزے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جئے گی مجھے دیجئے اجازت میں انشاءاللہ اپنوں سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاو میں آدھ رکھئے گا اللہ ح موسیقی